اڑوے نہیں یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ اور یہی اثر قوت سے وہاں ساری طاقت پہنے کیلئے تو انہوں نے ابو موسیٰ شریف کو اپنی طرح سے مقررہ وہ بہت نرم ہوا دیئے تھے انہیں برامتوں بارہ جو بھی بات تیہ ہوئی اور تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ تیہ تو یہ ہوا تھا حقبین کے مابین ادھر سے ابو موسیٰ شریف ادھر سے عمر بن نعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معقول کر دیجئے میں معاویہ کو معقول کر دیتا ہوں پھر جو ہے مسلمان قسمہ چلیوں کسی اور کی امانت انہوں نے کھڑے ہوکے کہلی اب میں علی کو معقول کرتا ہوں اور عمر بن نعاص نے کہا جب میں معاویہ کو خائم کرتا ہوں اب یہ ہے روایت واللہ ہو عالم اس میں کتنا سچ ہے کتنا چھوٹ ہے میں کوئی مورخ نہیں ہوں میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانیے تحسین کو اور جب انہوں نے حضرت علی دیا اس تحسین کے خیصلے کو ماننے سے انکار کیا اس بابی ہو جائے حضرت علی کو کافت طرح دیئے اور جا کر ہی جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جبا ہو گئے اندر تھا بندی کی بہت بڑی طاقت اور وہاں کن انہوں نے دیکھ کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا ہے اب غابیہ بھی کافر ہو گیا اب البلاف بھی کافر ہو گیا سب کافر ہو گیا حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحقیم کو تسلیم کرو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا کافر کیا تھا ہم قومہ کیا ہم نے اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کافر کیا تھا اب میں کافر کرتا ہوں تو ہم ان کو بات مان لیں اب حضرت علی اس طلاقہ جھوٹ کیسے گول کرتے ان کو کوئی کافر نہیں کیا محران روز پھر بھی نرمی بڑتی کہ دیکھو اگر تم پر خونے سی نہیں کرو گے فساد نہیں مچاو گے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن وہ اپنی انشراعاتوں سے بعد نہیں آیا تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں جنگ یہ نہروان پھیلاتی حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ جس میں چار ہزار خارجی جنہیں مختلف اور یہ بات اب آپ نے اپنے دیں کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھر بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے نوازی اور روزدار بھی تھے یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے جو فاصل اور فاضل بس یہ ایک دساج کا ایک ہے جس بات بہت دل میں بیٹھ گئی یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ عورت کو ہمارے بس بھی ہم کچھ نہیں ہے ان تینوں کو قتل جب دیا جائے علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عامر ملاس کو بھی تو ایک جگہ ان کے سازش ہوئی تین آدمی معیین ہو گئے ایک ہی وقت کا تیہ فیصلہ ہو گیا فلاں تاریخ و فضل کے وقت تن جاؤ وہ سن کوفے کی جانبے مسجد میں جب علی جماعت کرا رہے ہو خنجر بلگ ماراو اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا خارجی یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ تھے دوسرا جزا وہ نبشت میں حضرت معاویہ کو خیف کرنے کے لیے پہنچ گیا تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عامر بللہ اب یہ عبادت اللہ کی طرف سے ہے یہ تو اس کا اس کی مشیئت ہے اس کا فیصلہ ہے حضرت علی پر وارگ کارگر ہوا آپ سے ہی دو گئے حضرت معاویہ پر وہ وارگ رہا اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان نسل عمر بن العاصر دوسر میں کسی باغوری کے وجہ سے عزت کے وجہ سے فجر بھی آئی نہیں سکتی یہاں دا حضرت علی کی اشادت ہو گئی اب یہ ہے اصل پس منظر کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں وہ سمجھ لینے کی بانتر یہ خواری نے شہید کیا لیکن خواری کا فکلہ سباری فکلے ہی کا آف شوٹ ہے اسی کے زیل میں ہے اسی کی ایک شاک ہے اسی کا ایک نتیجہ ہے یہ خواری جو ہے باق نہیں ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں بہارات اس صورت کے حال کو یہ سمجھ بھی جے کہ یہ خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر شہید عثمان شہید عالی شہید عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے عمر عین سے عثمان عین سے عالی عین سے تینوں شہید ہوئے ہیں لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منصر اب اس کے بعد میں صرف آپ کو چند اشارے دوں گا میں نہیں چاہتا کہ اس سے آگے کوئی تفصیل سے گفتگو ہو حضرت عالی کی شہادت کے بعد لوگوں نے جبکہ ابھی حضرت عالی زخمی تھے انتقال نہیں ہوا تھا آپ سے پوچھا کہ ہم حسن کے ہاتھ پر بہت کر لیں رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرما نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں یہ تمہارا معاملہ ہے عمر المسلمین ہیں مسلمان حسنہ کریں اس کو چاہیں جنہاں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ پر بہت ہوئے ہیں اب معاملہ ٹھہرا حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے معاملہ ہیں چھ ماہ خلافت نہیں ہے حضرت حسن کی رضی اللہ تعالی اور میں انہیں پانچ ماہ خلیفہ یعنی راکھر مانتا ہوں ابوبقل عمر عثمان علی حسن انہوں نے کوئی اپنی قوت سے خلافت حاصل نہیں کی تھی بلکہ مسلمانوں نے انہیں خلیفہ بنایا تھا لیکن یہ اس طرف صلح جو انسان تھے بہت نرب طبیعت کے انسان جب بہت دنے نے دیکھا کہ یہ تو پھر خوریز ہی کا معاملہ ہو رہا ہے اب معاویہ کے پاس چالیس ادار کا رشکر تھا ان کے پاس میں بڑا رشکر موجود تھا بلکہ چالیس ادار ان کے پاس تھا حضرت معاویہ کے پاس اس سے بڑا تھا انہوں نے صلح کر لی حضرت معاویہ سے رسول اللہ تعالی اور وہ حدیث ان کے حد میں جو ہے فیشنگوئی تھی وہ پوری ہو گئی کہ حضور نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے ماں بین صلح کر آئے گا یہ سن اکتالیس حجری کا واقعہ ہے جب صلح ہو گئی اور حضرت حسم دست بردار ہو گئے اور امیر معاویہ کا خلافت حریفہ تسلیم کر لیا گیا اس کو عاب الجماعہ کہتے ہیں یعنی وہ انتشار اور تفرقہ جو سبائی فطرے سے شروع ہوا تھا اگر کہ اس کا نقطہ آغاز تو گل خیل بڑھنیا ہاں شہادت عثمان پھر وہ جنگ جمل اور جنگ سفین اور جنگ نہروان اور اس کا ایک ذتیجہ جو نکلا وہ کیا تھا کہ اسلامی حکومت کی حدود کی جو توصیح ہو رہی تھی وہ عمل دکیا وہ تو خلفاء سلاسہ اب یہ سلاسہ میں گرنا ہوں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان ان کے دور میں ساری توصیح ہوئی فضوحات ہو حضرت علی کا دور جو ہے سارا خانہ جنگی کی نزل ہو گئے ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت عظیم شخصیت ہیں ہمارے نوزی صحابہ اکرام میں سوائے تین کے سب سے بڑھ کر ہیں سب سے افصال ہیں ابو بکر عمر عثمان ان سے افصال ہیں خلافت جو ہے خلفاء کے مابین ترسیب فضیلت گئے وہ ترسیب خلافت کے مطابق اہل سنت کے نسیب کیونکہ باقی ہزاروں صحابہ میں سب سے اونچے ہیں اس حوالے سے حضرت علی کا کوئی قصور نہیں ہے رضی اللہ تعالی ان کی کوئی قطعی نہیں ہے انہیں خلافت ملی ہی ایسے پرکتن دور میں اگر یہ انگر کہنا جو ہے اگر سے روکا گیا ہے کہ یہ کلمہ لومت استعمال کیا کرو اگر یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا سوچنے کا ایک انداز ہے اگر حضرت علی کو اول دور میں خلافت ملی ہوتی تو ان کے کچھ اور بتائی دور ہوتے اب یہ پور فطر دور کیونکہ خلافت ملی ہوتی کھانا جنگی ہو رہی ہے اور جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ دور جتا نہ ذرائع عبدالرکت ایسے تھے نہ ذرائع مواصلات ایسے تھے نہ کومنیکیشنز ایسی تھیں وہ تو یوں سمجھئے کہ دارل خلافہ کے اندر کی حالات جو ہیں بس وہی پر فیصلہ ہو رہا ہے یا پہلے مدینے میں ہوا حضرت عثمان شہید ہوئے اور یا پھر مکروفے میں ہو گئے وہ تو حضرت جو بھی طاقت اس برکت کے اندر جس کے پاس طاقت تھی اسی نے جو بھی اپنا فیصلہ ہے وہ منگا لیا ہے بہرحال یہ جو حضرت عثمان نے مصالحت کی ہے جس کی بنا پر ہم تو انہیں سلام کرتے ہیں کیونکہ ان کا اعترام کرتے ہیں انہوں نے خانہ جنگی ختم کی فساد جو ہے اس کی جڑھ کٹ لی کام الجماعت ہو گیا اب امن ہو گیا اور زور کیجئے اس کے بعد بیس برس تک اور امیر معاویہ کی حکومت گئی بیس برس اور کامی امن رہا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی ان کے تدبر کو بھی دخل حاصل تھا یہ بھی ہے کہ انہوں نے تو طاقت کا استعمال بھی کیا یہ بھی ہے کہ انہوں نے دل جوئیاں بھی کی لوگوں کی لوگوں کو جس کو ہم کہتے ہیں مولفت القلوب جو زکاة کے مسائل پر شامل ہے کچھ لوگوں کی کچھ کے شرح سے اس کو روکنے کے لیے ان کو جو ہے کچھ زکاة میں سے پیسہ دیا جائے وغیرہ مولفت القلوب تاریخ خلق کے لیے بہرحال لطیہ یہ ہے تاہم یہ جانگی دیں کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کی خلافت کو خلافت باقتا ہم نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنی طاقت شاعت نہیں کیے میں نے اسی لیے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت خلافت